امپورٹنٹ چیزوں کے حوالے سے ایک سی آئی آر قویسٹن بھیج رہا ہوں ٹیکس کا ایف بی آر بھیج رہا ہوں انتہائی آسان زبان میں لکھا ہے اور قویسٹن نمبر تھرٹین بھیج رہا ہوں انکم ٹیکس کا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ہیں کہاں پہ اور آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کو سکرین شاٹ بھی بھیج دوں تو میں آپ کو ان کے سکرین شاٹ بھی عمر دے دیتا ہوں ایلیمنٹ ٹویلو اور ٹھرٹین میں شاید ایلیمنٹ کا ہے ٹویلو کا نہیں ہے اور ٹھرٹین کا پڑھا ہے جو ہیں وہ تو دونہ کہ یہ اس پورے پورے قویسٹن کا کیا ہے سکرین شاٹ ہے آپ اس اس کے ذریعے کیا کر سکتے ہو اپنا قویسٹن پورا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں عمر آپ کو میری آواز آ رہی ہے مجھے چیز اوکی اوکی تو میں عمر یہ تو میں نے آپ کو صرف اس کا بھیجا تھا نا کیا اسے کہتے ہیں اب میں پورے قویسٹن کا بھیج رہا ہوں تو یہ میں نے پورا قویسٹن دیا اور یہ میں نے آپ کے لیے جو ہے اس کو قویسٹن تھرٹین ہے اور یہ پورا قویسٹن تھرٹین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ کہاں کہاں جائے گا کیسے کیسے جائے گا تو آپ اس کو وہاں سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ عمر نا ایک چیز تھوڑی سی چینجز کرنے والی ہیں یہ جو چیمپین سیپریٹ بلوک ہے نا یہ نئے فارمیٹ کے مطابق جب میں نے اس کو کیا ہے نا تو اس کو میں نے سٹیپ نمبر فور کر دی ہے نئے فارمیٹ کے مطابق سیپریٹ بلوک کو میں نے سٹیپ نمبر فور کر دی ہے میں نے یہاں لکھ دیتا ہوں سیپریٹ بلوک کون سا سٹیپ ہے سٹیپ نمبر فور اسی طرح یہ والا جو ہے سیون ایٹ کے درمیان میں جانا جو بھی چیزیں سیپریٹ بلوک میں جانی ہے وہ کہاں جائیں گی سٹیپ فور میں کمپیوٹیشن کے آپ کو سٹین سٹیپ میں نے بتایا تھے اس کے بعد یہ دیکھیں انویسٹمنٹ ان شیئرز تو یہ سٹیپ 3 کنسیشن نمبر 3 جو میرا فارمیٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھیں گے سٹیپ 3 میں کنسیشن نمبر 3 سٹیپ 8 ہم نے سٹیپ 5 کر دیا تھا ٹھیک ہو گیا تو یہ کمپیوٹیشن سٹیپس ہیں میں نے ان میں جو ڈیزائر چینجز تھی وہ کر دیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہو کر سکتے ہو اور اس فورمیٹ کو آپ نے اچھے سے ضرور کیا ہوگا کمپیوٹیشن میں کہ عمر مسئلہ تو نہیں نہ آیا جب فورمیٹ یاد کیا تھا میری آواز کٹ کے آ رہی ہے آپ کو چلیں ٹھیکمنٹ ٹھہریں کو میں آپ کو لاسٹ دیکھا فائیف ایڈز ہوتے ہیں انکم کے ایڈز عمر فائیف انکم کے ایڈز ہوتے ہیں فائیف ڈیڈکشنز ہوتی ہیں اور فائیف کمپیوٹیشن سٹیپس ہوتے ہیں میں دوبارہ بتانے لگا ہوں کیا بولا ہے میں نے فورمیٹ کو کتنے عصوں میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے فائیف انکم ہیڈ فائیف ڈیڈکشنز فائیف کمپیوٹیشن سٹیپس ٹھیک ہے اب پانچ ہے انکم کے ایڈ کون سے ہیں کیپٹل گین ہے بزنس ہے ادر سورس ہے پروپٹی ہے اور سیلری ہے اب جو کیپٹل گین والا پوائنٹ ہے نا اس میں آگے چار پوائنٹ ہے ایک پبلک کمپنی ایک ایکسپورٹ پروسیسنگ زون ایک انلسٹڈ کمپنی اور انٹیک وغیرہ ٹھیک ہے یہ ایک ہی پوائنٹ اور ایک پوائنٹ ہے پروپٹی یہ والا پوائنٹ ہے پروپٹی چار پوائنٹ گین میں ٹھیک ہوگیا ان چار میں سے جو دو پوائنٹس ہیں نا ان کا ٹیکس جو ہے وہ ادھر ہی لگتا ہے یعنی پوائنٹ نمبر ٹو اور پوائنٹ نمبر جو ٹری ہیں نا ان کا ٹیکس کہاں لگتا ہے ادھر فارمٹ میں لگتا ہے جو پوائنٹ نمبر ون ہے نا اور جو پوائنٹ نمبر فور ہے ان دونوں کا جو ٹیکس ہے نا وہ سیپریٹ بلوک میں لگتا ہے سیپریٹ بلوک اب سیپریٹ بلوک کمپیوٹیشن کا سٹیپ نمبر فور ہے ٹھیک ہے کمپیوٹیشن کا سٹیپ نمبر فور جو ہے وہ سیپریٹ بلوک ہے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے میرے خیال میں یہ آپ کو آ جائے گی ٹھیک ہے اب میں اب پہلی بات یہ ہے کہ یار آپ نے ادھر آگے اس کو میچ کرنے اگر آپ کے سامنے فارمٹ ہو اور میں آپ کی جگہ ہوں تو پوائنٹ نمبر فور پوائنٹ نمبر فور اچھا اب کنسٹرکٹڈ پروپٹی میں آگے تین ویریانٹس ہیں آگے تین چیمپین ویریانٹس ہیں ٹھیک ہے تو اب وہ کیا کہتا ہے ہولڈنگ پیریڈ لیس دین وانیئر یہ دیکھو یہ لکھا ہے لیس دین وانیئر تو اگر عمر لیس دین وانیئر ہے تو ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ لیس دین وانیئر میں کیا ہوتا ہے سر گین کا انڈرڈ پرسنٹ لیتے ہیں یہ لکھا ہے جو ہمیں گین ہوا اس کا انڈرڈ اور شیڈیول نمبر ثری کو جا کے دیکھنا ہے اس کو دیکھنا ہے شیڈیول نمبر ثری یہ دیکھو یہ شیڈیول نمبر ثری ہے ہنڈرڈ پرسنٹ گین کا لے کے شیڈیول نمبر ثری میں سے ریٹ لگانے ہیں یار اس پہ پانچ پرسنٹ ریٹ عمر لگ رہے ہیں پائیف پرسنٹ ریٹ لگ رہے ہیں ابھی آپ یہ دیکھنا میں آپ کو اس پوائنٹ کو لنک کرواتا ہوں سر آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو سکسٹی فائف تھاؤزنڈ ہے اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ لے کے اور پھر اس پہ پانچ پرسنٹ ٹیکس لگانا ہے عمر کیوں پانچ پرسنٹ ٹیکس لگانا ہے کہ اگر امون فائیف ملین یعنی پچاس لاکھ سے کم ہوگی تو فائیف پرسنٹ ریٹ لگے گا that's why یہاں پہ فائیف پرسنٹ ریٹ لگ رہا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس نے کہاں پہ فائیف پرسنٹ ریٹ لگایا یہ دیکھیں یہ ہمارا سٹیپ نمبر فور ہے اس جگہ پہ اب آپ کو وہ سٹیپس یاد کرنے پڑیں گے میں ایک دفعہ بتا دیتا ہوں البتا آپ کو لیکن عمر آپ کو وہ کمپیوٹیشن کے سٹیپس بہت تحمل سے یاد کرنے پڑیں گے یہ دیکھیں یہ گین ہے گین سکسٹی فائیف تاؤزنٹ اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ لیا سکسٹی فائیف بنا اس کا فائیف پرسنٹ لیا تو یہ اس کا سیپریٹ بلاغ میں ٹیکس لگیا یہ اس کا سیپریٹ بلاغ میں ٹیکس لگیا یہ سٹیپ نمبر فور ہے یہ سٹیپ نمبر فور ہے آپ کے اس کا فارمٹ کا ٹھیک ہوگیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور کیا ہے پروفٹ آن انہیریٹڈ جولی عمر میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ اگر انہیریٹڈ جولی ہوگی اگر انہیریٹڈ جولی ہوگی تو اس کا جو پروفٹ ہوتا ہے وہ ڈائریکٹ یہیں پہ ٹیکس لگتا ہے کہاں لکھا ہے یہ دیکھو یہ جیولری ہے اور جیولری کا ٹیکس یہیں پہ لگتا ہے اب یہ کون سا پوائنٹ ہے جیولری کے اندر آگے دو پوائنٹ ہے آفٹر ٹویل منتھ اور بی فور ٹویل منتھ ابھی ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ آفٹر ہے یا بی فور ہے تو آپ کو یہاں سے نظر آ جائے گا یہ مور دن ٹویل منتھ ہے مور دن ٹویل منتھ میں کیا ہوتا ہے مور دن ٹویل منتھ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم پچیس پرسنٹ لے کے گین کا پچیس پرسنٹ لے کے مائنس کرتے ہیں جو بچتا ہے اس میں سے لاؤس کو مائنس کرتے ہیں اس کویسٹن میں کیپیٹل لاؤس دیا وہی نہیں ہے اس کویسٹن میں کیپیٹل لاؤس دیا وہی نہیں ہم ٹوینٹی فائف پرسنٹ لے کے مائنس کریں گے تھرٹی سکس ہاؤزنڈ بچا کیپیٹل لاؤس ہے ہی زیرو تو تھرٹی سکس ہی بچ جائے گا تو کیا بچ جائے گا تھرٹی سکس ہی بچ تو یہ گین والا پوائنٹ ہے اب اپنے پوائنٹ آپ بتا دو پھر ایک دفعہ میں آپ آپ کو فارمٹ کے پوائنٹ سے ایک دفعہ بتا دو اور پوائنٹ بتاؤ مجھے اچھا ہاں ایک پروپٹی والا پوائنٹ ہے یہاں پہ پروپٹی اگر دو لاکھ سے اوپر ہوگی تو پانچ پرسنٹ ٹیکس لگتا ہے تو یہ دیکھیں یہ اماؤنٹ کتنی ہے یہ دیکھو یہ ٹو لاکھ ہمارے پاس ففٹی تھاوزنڈ ہے تو یہ عمر دیکھو یہاں پہ ہمارے پاس یہ آگیا جو کتنی اماؤنٹ ہے ایک منٹ ہے یہ پروپٹی والا یہ دیکھو یہ پروپٹی والا پوائنٹ آگیا یہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اماؤنٹ کتنی ہے ٹو لاکھ ففٹی تھاوزنڈ دو لاکھ پچاس ہزار میں سے ٹو لاکھ مائنس ہو گیا یہ کیوں ٹو لاکھ کیوں مائنس کیا یار فارمٹ کے مطابق پروپٹی کی انکم اگر آپ اگر پروپٹی کا کیلکولیٹر جا کے دیکھو نا پروپٹی کا ٹیکس ریٹ یہ دیکھو اگر دو لاکھ سے اوپر ہوگی جو دو لاکھ سے اوپر ہوگی اس پر پانچ پرسنٹ ٹیکس لگے گا یہ دیکھو یہ پروپٹی والا ٹیبل ہے وہ بتا رہا ہے کہ اگر پروپٹی کی انکم ٹو لاکھ سے اوپر ہوگی تو پانچ لاکھ ٹیکس لگے گا تو اب آپ خود دیکھو کہ یہ ٹو لاکھ سے جو اوپر اماؤنٹ ہے وہ کتنی بن رہی ہے پھٹی ٹاوزنڈ پھٹی ٹاوزنڈ کا پانچ پرسنٹ ٹوینٹی فائف ہندڑڈ نکلتا ہیں پائی پرسنٹ ٹویڈی فائف ہندڈ ٹو یہ دونوں جو ہیں separate block میں چلے گئے separate block میں عمر تین چیزیں جاتی ہیں separate block میں تین چیزیں جاتی ہیں format کو یار بہت اچھے سے کرو golden and shake income from property اور capital gain capital gain دو طرح کے ادھر جاتے ہیں listed company کا اور removal property کا دوبارہ بتا رہا ہوں separate block step number 4 ہے step number 4 میں تین چیزیں جاتی ہیں golden shake and income from property اور capital gain capital gain آگے دو طرح کی ہوتے ہیں public company کا اور موویبل property کا یہ دونوں یہاں آتے ہیں اور میں نے آپ کو بتایا کہ وہ درمیان میں export processing zone اور وہ جو تھا private company اور jewelry والا وہ اوپر ہی رہتا ہے capital gain ٹھیک ہے تو یہ capital gain on public company یا listed company اور موویبل property separate block میں جاتا ہے اس کے ساتھ دکھا بھی ہے کہ یہ separate block میں جاتا ہے یہ دیکھو اس کے ساتھ یہ نیچے لائن لکھی ہوتی ہے separate block separate block separate block جہاں separate block میں جانے اس کے ساتھ دکھا ہے یہ دیکھو یہ اس کے ساتھ ان کے ساتھ دکھا ہوا ہوگا کہ یہ کہاں جانے ہیں separate block میں bar cap اس کے ساتھ مجھے نظر نہیں آرہا لیکن یہ بھی separate block میں آنے ہیں income from immoveable property separate block میں جاتے ہیں چلیں آپ اپنا nuestro least ڈیویڈانڈ تو ان کے جو پوائنٹ ہیں تو بہت ایکسپلینیشن کار پڑھنے ہاں دیکھو فائنل ٹیکس ریجیم وہ ٹیکس ہوتا ہے جو آپ کی انکم میں ایڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ پروفٹ جب ہم پیسہ ان میں سے کسی جگہ پہ بھی انویسٹ کریں گے نا گورنمنٹ سیکیورٹی یعنی بانڈز وغیرہ میں ڈیپوزٹ سیکیورٹی میں بینکنگ کمپنی میں گورنمنٹ سیکیورٹی میں سیمنگ 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 نیشنل سیمنگ ڈیفنس سیمنگ یہ سارے یار موڈ آف انویسٹمنٹس ہیں جن میں ہم پیسے انویسٹ کرتے ہیں یار اور ان سے جو ہم منافع کمائیں گے اس پہ ڈس پرسنٹ گورنمنٹ کو ٹیکس دیں گے اور اگر ہم کمپنیوں میں پیسہ انویسٹ کریں گے پبلک اور لسٹیڈ ایک ہی ہوتی ہے پرائیویٹ اور انلسٹیڈ ایک ہی چیز ہوتی ہے تو اس پہ ہمیں پندرہ پرسنٹ ٹیکس دینے اور اگر ہم بونس شیئرز ہمیں مل رہے ہیں کوئی پبلک کمپنی ہمیں بونس یعنی ڈیویڈنٹ جو ہے وہ اس کی صورت میں کیش میں دینے کی بجائے شیئرز کی صورت میں دے رہی ہے تو اس پہ ہم پانچ پرسنٹ ٹیکس دیں گے پانچ پرسنٹ ڈیویڈنٹ پر ٹیکس دیں گے ڈیویڈنٹ ہوتا ہے جو ہمیں پروفٹ کمپنی کی طرف سے سال بعد ملتا ہے نا اس کو ہم ڈیویڈنٹ کہتے ہیں وہ پبلک پرائیویٹ لسٹیڈ یا بہت باز اوقات کمپنی ہمیں کیش میں ڈیویڈنٹ نہیں دیتی وہ ہمیں کہتی ہے آپ کے پاس ایک شیر ہے ایک اور لے دو آپ کے سو روپے کا شیر ہے ایک سو روپے کا اور لے لو اب آپ کی ویلیو کمپنی کے اندر دو سو روپے کی بن گئے ٹو ہنڈرڈ کی بن گئے پہلے آپ انڈرڈ روپیز کے مالک تھے اب ٹو ہنڈرڈ کے بن گئے لیکن آپ کیش پہ ڈیویڈنٹ ڈال اس کو کہتے ہیں بونس شیئرز تو بونس شیئرز کی صورت میں جب وہ لے گا تو اس پہ فانچ پرسنٹ ٹیکس دے گا اور عمر نیکس پوائنٹ چلی اگر نیچے پڑے تو چلیں کمپیوٹ میں آپ کو سٹیپ بتانے لگا ہوں سٹیپ نمبر وان ہوتا ہے ٹیکس کا ریٹ کو اپلائی کرنا سٹیپ نمبر ٹو ہوتا ہے نیک نیک ٹیکس آفٹر ڈسکاؤنٹ ڈیو ٹو شیئرز آف ایو کی سٹیپ نمبر وان ہوتا ہے ٹیکس کی کی کلکولیشن سٹیپ نمبر ٹو ہوتا ہے نیک ٹیکس اس کو بولتے ہیں نیٹ ٹیکس میں دوبارہ لکھتے ہوں نیٹ ٹیکس آفٹر ڈسکاؤنٹ آف ڈسکاؤنٹ آن شیئرز آف ایو پی کے شیئرز پہ جو ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے اس کے پاس نیٹ ٹیکس بچتا ہے اس کو ہم سیکنڈ سٹیپ کہتے ہیں سٹیپ نمبر ٹری ہوتا ہے کنسیشنز کنسیشن آگے تین طرح کی ہوتی ہیں ٹیچر اور فورن سورس اور ایوریج ریلیف ٹھیک ہے اب ایوریج ریلیف جو ہوتا ہے اس کے اندر آگے چار پوائنٹ ہوتے ہیں میں نے فورمیٹ آپ کو ویڈیو اس کی بیجی بھی آپ وہاں پہ سنو گے سٹیپ نمبر فور ہوتا ہے سیپریٹ بلوک سیپریٹ بلوک کے اندر میں نے آپ کو بتایا تین پوائنٹ آتے ہیں گولڈن انٹشک انکم فرم پروپٹی کیپٹل گین اور کیپٹل گین کے اندر آگے دو پوائنٹ ہیں لسٹیڈ کمپنی اور ایموویبل پروپٹی اور سٹیپ نمبر فائیف میں آتا ہے ٹیکس ڈریکٹڈ ایڈ سورس جو ہم ٹیکس آلریڈی پے کر چکے ہیں جو ہم ٹیکس آلریڈی پے کر چکے ہیں یہ فائنل ٹیکس ریجیم یہاں پہ بھی لکھی ہویا لیکن یہ اتنی ایکسپلینیٹری نہیں ہے جتنی وہ ہم نے اپنے سے خود سے بنائی ہے ٹھیک ہے تو عمر اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے آچھا مجھے امید ہے کہ آپ نے کاؤسٹ کا اپنا کام ضرور کیا ہوگا کیا تھا عمر سر ایک ویکشن کیا ہے وہ دوسرے جو نا میں ساتھ ساتھ تھیوری کے کہا رہا تھا تو میں ابھی کرتا ہوں کوئی بات نہیں آپ سوچنا میری بات سنو صرف سن ریا کرو بے شک اینڈیٹر نہ بھی کرو اس کو اچھے سے سن لو دیکھ لو اور پھر کردے ہوتے رہیں گے لیکن اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہو آج میں الہمین سے لے کا ٹوئنٹی ایت کے درمیان جو پہشن جانتا گیس آپ کو بتا رہا ہوں تو آج ہم چلتے ہیں اپنے نیکس پہشن کی طرف پہشن نمبر عمر میں نے بتایا تھا آپ کو ٹین تک ٹین کرنے ٹین کی پر ضرورت نہیں ہے پہشن نمبر ٹویلو بہت امپورٹنٹ ہے نمبر ٹویلو ٹویلو کی بجائے اگر آپ ٹھرٹین کر لینا ٹویلو اور ٹھرٹین بسیکلی ایک ہی نسل ہیں لیکن ٹھرٹین زیادہ مشکل ہے ٹھرٹین زیادہ مشکل ہے ٹھیک ہے کوشش کریں دونوں کر لیں یہ دونوں اہم سواد ٹویل ہیں ایک ہی نسل ہیں ٹھرٹین بھی اہم سواد ٹھرٹین بھی اہم سواد ٹھفٹین اتنا اہم نہیں ہے سکسٹین جو ہے آہ وہ بھی اتنا جو ہے وہ اہم نہیں ہے اس کے بعد سیونٹین آپ ضرور کریں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ آپ نے کرنا ہے جی آہ ایٹین نہ کریں لیکن نائنٹین کو ضرور اٹیمٹ کریں ٹھیک ہے اور جو ٹوینٹیت قویسچن ہے اس کو بھی کرنا ہے عمر یہ ہیں ہی بڑے یاد 20-19 اور اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کیا آپ نے 15 ٹھیک ہے 15 اور اس سے پہلے آپ کو میں نے کہا ہے کہ الہمین اور ٹویلپ دونوں الہمین اور ٹویلپ دونوں ان کو آپ نے لازمی اٹیمٹ کر